محضر ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا محضر محمد عامر قادری پرسے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلو اسلام چینل کو ناظرین پرسے میں کئی دن کے بعد ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور ایک بہت ہی خوبصورت سی درگا شریف پر آج میں اور ہمارے ایک حضر بھائی جو ہے حاضری کے لئے جا رہے تھے اور یہ درگا شریف بینگلور سٹی ہی میں موجود ہے اور بینگلور میں یہ الہنکہ کے اندر ہی یہ درگا شریف مل جائے گی اور الہنکہ ہی کے قریب میں ایک علاقہ ایم ایس پالیا تو ایم ایس پالیا میں یہ درگا شریف موجود ہے حضرت مدار شاہ علی رحمت اللہ علیہ وسلم تو درگا شریف کے جو ذمہ دار ہیں کئی دن سے مجھے بلا رہے تھے ایمیلز انہوں نے کیا تھا تو آج ہم اس درگا کی حاضری کیلئے روانہ ہو گئے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کیسا ہوتا ہے سفر اور درگا شریف کیسی ہے زیارت کرتے ہیں تو ویڈیو میں انٹک بنے رہی ہے صدرہ سے بھی آگے کون گیا جبرین امی سے پوچھو میں مراج قدولہ کون بنا جبرین امی سے پوچھو تو ناظرین ہم فائنلی جو ہے پہنچ چکے ہیں درگا شریف جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ درگا شریف کیلئے ہم لوگ روانہ ہو چکے تھے تو یہ درگا شریف ایمیس پالیا میں موجود ہے جو کہ شہر بینگنور کا ایک علاقہ ہے اور میرے پیچھے آپ درگا شریف کی زیاد کر سکتے ہیں اور یہ درگا شریف ہے حضرت مدار شاہ علی رحمت اللہ تعالی کی اور میرے ساتھ درگا شریف کی جو بھی ذمہ دار حضرات ہیں شکری صاحب یہاں کے صدر صاحب ہیں اور بھی بہت سارے میرے ساتھ ذمہ دار کھڑے ہوئے ہیں تو چلے درگا شریف کے اندر چلتے ہیں مزار شریف کی زیارت کرتے ہیں اور جو بھی مجھے درگا شریف کے بارے میں ڈیٹیلز ملتی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا تو ویڈیو میں انٹرک بنے رہی ہیں آگے ملتے ہیں ناظرین یہ درگا شریف ہے حضرت مدار شاہ ولی رحمت اللہ تعالی کی حضرت مدار شاہ ولی رحمت اللہ تعالی کی ہسٹری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ دیڑھ سو سال پرانے بزرگ ہیں اور آپ کے وسال کو تقریباً ایک سو بیس یا ایک سو تیس سال کا عرصہ ہو گیا ہے یعنی یہ درگا شریف کی تعمیر ہو کر کے ایک سو بیس یا ایک سو تیس سال ہوئے ہیں درگا شریف کے کامپونڈ میں ہی اس محلے کا قبرستان بھی موجود ہے ناظرین یہ درگا شریف کی ہسٹری پراپر ہسٹری جو ہے یہاں پر کسی کو پتا نہیں ہے کہ حضرت کہاں سے تشریف لائے تھے اور کیسے یہاں پر تشریف لائے یہ تمام باتیں جو ہے لوگوں کو اس کے بارے میں پتا نہیں ہے لیکن سالہ سال سے لوگ یہاں پر بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور لوگوں کی منتے اور مرادے بھی یہاں پر پوری ہو رہی ہیں کہا جاتا ہے کہ اس درگا شریف میں ایک ایسا بھی وقت آیا تھا کہ لوگ یہاں پر زیادہ نہیں آتے تھے یہاں کا مینٹیننس نہیں ہو پاتا تھا لیکن دوہزار دس اور دوہزار بارہ کے بعد میں جو لوگ یہاں کے ذمہ دار بنے وہ کہتے ہیں کہ وہ خود بڑے پریشان تھے بڑے ہی پریشان حال تھے تو اس درگا شریف پر انہوں نے حاضری دین اور یہاں پر منت مانگی تو حضرت مدار شاہ علی رحمت اللہ تعالیٰ کے صدقے سے اور ان کی دعا سے جو ہے ان کی تمام پریشانیاں دور ہو گئی اور وہ آج اچھی حالت میں ہیں تو وہی لوگ جو ہے گاؤں کے اس درگا شریف کی ذمہ داری انہوں نے اٹھائی اور یہاں پر انہوں نے خدمات انجام دینا شروع کر دیا اور آج بھی وہی لوگ یہاں پر خدمات انجام دے رہے ہیں جن جن لوگوں کی یہاں پر منتیں اور مرادیں پوری ہو جاتی ہیں تو ان لوگوں نے جو بھی نیت کی ہوتی ہے وہ آ کر کے پورا کر دیتے ہیں یہاں پر ہم نے بھی دیکھا کہ جن لوگوں کی منتیں پوری ہو گئی وہ یہاں پر آتے ہیں اور کھانا وغیرہ بنا کر کے لنگر کا انتظام کرتے ہیں اور دوسرے ظاہرین کو کھانا کھلاتے ہیں غریبوں میں کھانا باٹتے ہیں تو ترہ ترہ کے لوگ یہاں پر آ کر کے انتظامات کرتے ہیں جبکہ ان کی منتیں اور مرادیں پوری ہو جاتی ہیں تو واقعی میں اس درگاہ پر کئی لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں یہاں پر آ کر کے ان کی پریشانیاں دور ہو گئی ہیں سکون اور چین کی زندگی آج وہ بسر کر رہے ہیں حضرت مدار شاہ ولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا سندل اور عرش شریف بھی لوگ بڑے ہی عقیدت سے مناتے ہیں اور ہر سال یہاں کا عرش شریف جو ہے جماعت الاول کی 26 تاریخ کو منایا جاتا ہے تین دنوں تک عرش شریف کی کاروائی کی جاتی ہیں پہلے دن مختصر انداز میں نورانی سندل ہوتا ہے دوسرے دن بڑے پیمانے میں سندل ہوتا ہے اور تیسرے دن جو ہے قوالی اور محفل نات کا یہاں کے لوگ جو ہے انتظام کرتے ہیں آپ لوگوں کو بھی جب بھی موقع ملے اس درگاہ شریف میں حاضری دینے کی پوری کوشش کریں اور درگاہ شریف کا لوکیشن جو ہے میں نے دسکرپشن میں دیا ہوا ہے اس کی مدد سے آپ آسانی کے ساتھ اس درگاہ شریف میں حاضری دے سکتے ہیں کیا ہے تاقیر شاہ امم انسان سے ہوں پائے نارقم کیا ہے تاقیر شاہ امم انسان سے ہوں پائے نارقم کیا فرش زمین کیا عرش بری سب ہے آقا تو ناظرین یہ تھا حضرت مدار شاہ ولی رحمت اللہ تعالی کی درگاہ کی سیارت اور ان کے بارے میں چند باتیں جو کہ آپ نے دیکھی ماشاءاللہ کئی سارے سبسکرائبر سے بھی ملاقات ہوئی ابھی جو میں یہاں سے لائف گیا تھا یوٹیوب پر آپ میں سے کئی لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا تو لائف میں بھی جو ہے ہمارے برکت برکت بھائی جو ہے آئے تھے تو لائف میں دیکھا کہ پھر یہاں ملاقات کے لئے بہت سارے سبسکرائبر سے ہماری ملاقات ہوئی تو ناظرین اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ آپ شیئر کریں جب بھی آپ کو موقع ملے بنگلور آنے کا تو بنگلور ہی میں یہ درگاہ شریف موجود ہے اور الہنکا جو انٹرنیشنل ائرپورٹ کے لئے فیمس ہے تو الہنکا اول ٹاون سے تین یا چار کلومیٹر کے درمیان میں یہ درگاہ شریف آپ کو مل جائے گی تو ضرور یہاں پر حاضر دینی کوشش کریں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تو نیکس ویڈیو ملتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ مولا آئے کریں اپنے ولیوں کے ساتھ میں ہم سب کو سلامت رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ